ہلو اسلام علیکم ویورز منو کے ہلڈی کیچن میں آپ لوگوں کو ویلکم ہے آج جو ریسیپی میں آپ کلین لائی ہوں وہ ہے فالودہ میں آپ کو انشاءاللہ دو قسم کے فالودے بنانا سکھاؤں گی ایک فروٹ فالودہ ہے اور ایک سیمپل فالودہ نہایت ہی آسان اور بہت مازیدار تو چلیں شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے فالودے کسی ہوئی ہیں تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں تقریباً ڈیر کپ کے غریب یہ پانی ہے یہ میں نے ایک پین میں ڈال رہی ہوں اور چولہ میں نے بھی نہیں جلایا ہے سادہ پانی ہے سادہ پانی میں ہی چیزوں کو میں ڈالنا ہے یہ ایک ٹیبل سپون چینی ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیئے ساتھ ہی ایک کون فلور ہے ہاف کپ یہ بھی میں اس میں ڈال دیتے ہیں یہ سب چیزیں ہم نے سادہ پانی میں ڈالی ہیں چولہ میں نے نہیں جلایا ہے اور جب اچھی طریقے سے ہم اس کو میکس کر لیں گے تو پھر ہم چولے کو آن کرتے ہیں بلکل اس میں لمس نہیں ہونے چاہیے اور چولہ جلاتے وقت بھی ہم نے چپچے کو چلاتے رہنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ نیچے سے کونٹرول لگ جائے چلیں جی اب یہ ہم نے اچھی طریقے سے میکس ہو گیا ہے چولہ جلا لیا ہے بس چمچہ آپ نے مستقل چلاتے رہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ چمچہ آپ روکیں گے تو یہ گاڑا ہو کے گھٹلیاں بن جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہ بلکل تیار ہو گیا ہے تقریباً پانچ منٹ آپ کو لگیں گے اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا آپ نے مستقل چمچہ کو چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے بس یہ اس سٹیج پیان کے آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے بلکل دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ گرم گرم میں ہی کرنا ہے کہ یہ گرم ہو یہ میں سیوہیاں میکر ہے میرے پاس تو میں اس میں اس کو ڈال کر سیوہیاں کی صورت میں نکال ٹھیک ہے اس میں یہ یہ والا میں یوز کروں گی نیٹ جو ہے اس کی ٹھیک ہے چلیں اس کو میں نے اس میں لگا لیتے ہوں فٹ کر لیتے ہوں اور ہمیں یہ تھنڈا ہونے سے پہلے پہلے سیوہیوں کو ہم نے برف پہ اتار لینی ہے کیونکہ اگر یہ تھنڈا ہو جائے گا تو بلکل ربڑ کی طریقہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو کوشش کرنا ہے کہ گرم گرم میں ہی کام کرنا ہے ہمیں چلیں اب میں اس کو سیوہیاں میکر کو گریز کر لیتی ہوں ڈروپس آف آئل سے ٹھیک ہے چلیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اب میں یہ بریش کی مدد سے اس کو گریز کر لیتے ہوں ٹھیک ہے چلیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے اور یہ میں گریز کر لیتا ہوں چلیں یہ گریز ہو گیا اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ جب ہم اس میں یہ کون فلور کا میکسچر ڈالیں گے تو یہ سائیڈوں میں چپکینا اور آسانی کے ساتھ یہ ہول میں سے باہر آ جائے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو چلیں پریشم میدہ رکھ دیتی ہوں اور یہ جو میکسچر ہے اس کو میس میں ڈال دیتی ہوں بہت زیادہ گرم ہے جس کی وجہ سے اس کو پکڑنا مشکل ہو رہا ہے بہت زیادہ گرم ہے بس اب اس کے اوپر ہم اس کا جو کعور ہے وہ لگا دیں گے ساتھ ہی میں نے ایک باول میں ٹھنڈا پانی رکھا ہے اور اس کے اندر آئیس کیوبز ڈال دیں گے ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں اس ہی مہیاں جو ہیں اس آئیس کیوبز کے اوپر اتارنی ہے ٹھیک ہے؟ چیلنجز کو میں اس کے پر فکس کر لیتی ہوں بہت زیادہ گرم ہے تو اس کو بند کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو میں اس کو یہ ٹیشو سے پکڑ لیتی ہوں تاکہ اس کو فکس کر لوں اچھی طریقے سے چیلنجز یہ میں نے بند کر دیا ہے بس اب سیوئیاں کی طرح کی طریقے سے اس میں سے نکال لیں گے ہم اس کو ٹھیک ہے چیلنجز میں اس ٹیشو کو ہٹا دیتی ہوں یہاں سے اور اس سے پکڑ کر ہی میں اس سے کروں گی کیونکہ گرم بہت ہے اگر ہم ٹھنڈے ہونے کا انتظار کریں گے تو یہ جم جائے گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ جب میں اس میں ڈال دوں گی تو اس وقت آپ نے چمچہ نہیں چلا ٹھیک ہے پھر اس کو اسی طریقے سے ہونے دیں جمنے دیں تھنڈا ہونے دیں اپنی شیپ میں رہنے دیں تاکہ جو ہے اگر ہم اس وقت چلائیں گے جو سب مکس ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں یہ باقی کا جو بچا ہوا ہے اس کو بھی کر لوں گی میں بس اس کو ہم نے برف کے اوپر ہی نکالنا ہے اور بلکل نہیں چلانا ہے بس یہ ہماری شیپ میں یہ تیار ہو گئی ہے تقریباً یہ آدھا گھنٹہ لے لیں گی یا پندرہ سے بیس منٹ تو لیں گی جب تک اس میں برف ہے اس وقت تک آپ اس کو بلکل نہیں چھیڑیے گا ٹھیک ہے ادھر ہم فالودے کا دودھ تیار کر لیتے ہیں دو کپ میں نے یہ دودھ لیا ہے چولا میں اونٹ کر دیتی ہوں ٹھیک چاہلے جی یہ پودرہ ملک ہے تقریباً ایک کپ ہے یہ یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس میں میں چینی نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں کنڈنس ملک یوز کر رہی ہوں اگر آپ کنڈنس ملک یوز نہیں کر رہے ہیں تو آپ پر چینی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین ٹیبل سپون میں نے اس میں کنڈنس ملک ڈال رہی ہوں اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں تاکہ لمس نہ رہے جائیں اس کے اندر اور اس کو ہم نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ یہ گاڑا نہ ہو جائے روڑی طریقے کا نہ ہو جائے روڑی کا جیسا نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اس کو پکاتے رہنا ہے تقریباً یہ دس سے پندرہ منٹ میں بوچے گا کیونکہ اس میں کنڈنس ملک بھی ہے پودر ملک بھی ہے تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لے ٹھیک ہے یہاں میں ایک ٹیبل سپون بادہ ہم ڈال رہی ہوں کوٹے وے یہ کیشو نٹس ہیں ون ٹیبل سپون اور یہ پھرستہ ون ٹیبل سپون یہ سب میں اس میں ڈال رہی ہوں باقی کے جو ہیں وہ میں اوپر کارنشنگ میں استعمال کرنی ٹھیک ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ میں ربڑی سی جمنا شروع ہو گئی یہ بننا بس جو یہ اس اسٹیج پر جب آ جائے تو بس چولے کو بند کر دیجئے اور اب یہ تیار ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اپنا فالودہ بنانا شروع کریں ٹھیک ہے اس کو میں اس جگ میں لوٹ کر فریج میں رکھ دوں گا تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے فالودے کا ملک تیار ہو گیا ہے یہ یہ جتنا زیادہ ٹھنڈا ہوگا اتنا ہی زیادہ مزیدار فالودہ تیار ہوگا ٹھیک ہے بس جب میں اس کو روم ٹیمپریچر پہ ہونے کے بعد فریج میں رکھ دوں گا چلے جی یہاں پر دوڑ ٹھنڈا ہو چکا ہے ایسی ہوئیں بھی تیار ہو چکی ہیں اب ہم فالودہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک گلاس میں روح افزہ لگا رہی ہوں اس میں سمجھ لیں گلاس کو میسی کر رہی ہوں ایک طریقے سے چاہیں تو نیچے آپ تھوڑا سا ڈال کے چھوڑ دیں لیکن جب ہم وہ کھا رہے ہوتے ہیں فالودہ سٹراؤ سے تو وہ صرف سٹراؤ میں روح افزہ آتا ہے اس لئے اس کو اگر گلاس کو میسی کر لیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے اب یہاں پر یہ فالودہ کی سیوہیاں ہیں جو تیار کیا تھے ہم نے وہ میں ڈال رہی ہوں یہ ہم سمپل فالودہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی اسیوہیاں ڈال گئیں اب اس میں یہ میں تخمے والنگا ہے چیا سیٹ کہہ لیں اس کو تخمے ریان کہہ لیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ تقریباً پندرہ منٹ میں نے بھگوکے رکھا تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جیلی ہے جو فلیور آپ کے پاس ہو یا جو آپ کو پسند ہو وہ جیلی آپ اس میں ڈال دیجئے یہاں میں دو رنگ کی جیلی استعمال کر رہی ہوں پہلے سے بنا کے میں نے فریج میں جمالی تھی اس کو ٹھیک ہے جی اب یہ آئس کریم ہے یہاں پر میں بنیلا آئس کریم استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے چلیں جی یہ بھی میں اس میں ایک سکوپ تقریباً ڈال دوں گے ایک سے تھوڑا زیادہ ہی ڈال دوں گے یہ ہوگیا تھوڑا سا اور میں اس میں ڈال دیتی ہوں آئس کریم بھی اس میں چلی گئی ہے اب یہ فالودہ ملک جو تیار کیا تھا ہم نے روڑی کی طرح کا یہ اس میں ڈال دیں گے اسمبلنگ میں آپ جو چیز چاہیں جس وقت چاہیں اس میں لیئر لگاتے ٹھیک ہے اس میں کوئی خاص ہو نہیں ہے اب یہ ڈیکوریشن کے لیے میں اوپر سے ایک ڈرین جیلی لگا رہی ہوں تاکہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے ٹھیک ہے یہ سٹرابری جیلی ہے یہ بھی میں اس میں تھوڑا سا لگا دیتی ہوں اور یہاں پر یہ نٹس ہیں جو میں نے بچائے تھے وہ اس کے اوپر میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے جو نٹس آپ پسند کرتے ہوں وہ نٹس آپ اس پر ڈال سکتے ہیں اور اوپر سے میں تھوڑا سا یہ روح افزار ڈال دیتی ہوں خوبصورتی کے لیے بھی اور مسے کے لیے ٹھیک ہے چیلنج یہ ہمارا سمپل فالودہ تیار ہے ٹھیک ہے چیلنج اب ہم تیار کرتے ہیں فروٹ فالودہ یہاں پر میں نے سمپل فالودہ میں جو گلاس یوز کیا تھا اس سے بڑا گلاس لیا ہے کیونکہ اس میں ہمیں فروٹ فروٹس ڈالنے ہیں یہاں پر میں بلکل اسی طریقے سے روح افزار سے گلاس کو مسی کر رہی ہوں تاکہ اس کی پوری والز جو ہیں وہ کلر فل ہو جائے ٹھیک ہے یہ فالودہ سی ہوئیاں ہیں یہ میں باٹم میں ڈال رہی ہوں یہ دخمہ بائی لنگا ہے یہ اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہے اور بہت مزا آتا ہے فالودے میں اس کا ٹھیک ہے چیلنج اب ہم اس میں جو فروٹس ہم نے کاٹ کے رکھے میں ہیں وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں بنانا ڈال دی ہے میں نے یہ ساتھی مینگو ہیں یہ جتنے آپ کو فروٹس اور جان سے فروٹس آپ کو پسند ہوں جو سیزن کے حساب سے اویلیبل ہوں تو وہ آپ اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ گریپس ہیں یہ بھی میں ایک چمچے کے قریب اس میں ڈال رہی ہوں یہ اپل ہے یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں یہاں پر دو قسم کے فالودے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر فروٹس نہیں ہیں ہمارے پاس تو ہم فالودہ نہیں بنا سکتے لیکن ایک آپ کے لئے اس لئے سمپل بنایا اور ایک یہ فروٹس والا ہے یہاں پر میں نے فالودہ ملک بھی اس میں ڈال دیا اور اب یہ میں جیلی اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے چلنچ یہ والی جیلی بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم آئس کریم ڈالیں گے یہ میں نے اس میں تقریباً دو اسکوپ کے قریب آئس کریم اس میں ڈال دی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا یہاں پر فالودہ ملک بھی اور ڈال دیا میں نے اور ساتھ ہی اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے جیلی اس کے اوپر سے رکھ رہی ہوں جس کلر کی جیلی جس ٹیسٹ کی جیلی آپ پسند کرتے ہوں وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر یہ تھوڑا سا میں اس کے اوپر وہ ڈال رہی ہوں اور یہ نٹس جو تھے یہ اس کے اوپر سے میں ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے ہمارا فالودہ بھی تیار ہو گیا امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں گے بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار بہت جلدی سے بن جانے والا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے منہوں کا اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو میرے چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ کو فورا پہنچ سکے موسیقا